بہت شکریہ ساتھ سے شروع کر لیتی ہوں کہ خان صاحب کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم پر اگر فوجی مداخلت ہوئی تو اس کی عوام حمایت کرے گی عوام سے مراد ہم صاحب اور آپ بھی جی ظاہر ہے جی عوام کا تو مطلب پاکستان کی اٹھارہ کروڑ عوام ہے کیونکہ اس وقت وہ جو حالات دیکھ رہے ہیں جس قسم کی غربت مہنگائی نائنصافی لوڈ شیڈنگ توٹل عوام اس وقت آوازار ہو چکی ہے اور وہ جو اس وقت یہ فیصلہ ہوگا وہ ان کی زندگی اور ان کی قایہ کو پلٹ کرنے کے لیے ایک اہم سنگے میل حیثیت اختیار کرے گا اس لیے عدالت کے فیصلے کی حمایت نہ صرف عوام کرے گی بلکہ وہ تمام اناثر اس کی کریں گے جو سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت سخت ظلم اور نائنصافی برپا ہے سعاد رفیق صاحب عوام میں تو میں بھی ہوں آپ بھی ہیں آپ بھی کریں گے فوجی مداخلت کو ویلکم آپ عوام ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا خیال ہے کافی فوجی مداخلتوں کو ویلکم کر لیا گیا ماضی میں اور یہ گناہ سبی نے باری باری کیا ہے اور اب اگر کو یہ کرے گا تو وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کرے گا کھلوار کرے گا پاکستان کے ساتھ لیکن جو سوال آپ کر رہی تھیں وہ ڈیفرنٹ تھا لیکن آپ نے اس کے بین اس سطور سے کوئی اور مطلب نکالا ہے سپریم کورٹ آف دعا کرنے چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو افواج کو ہدایت دینے کی یا افواج کو حرکت میں آنے کی سپریم کورٹ کے حکم پہ وہ وقتی نہ آئے اور پاکستان کی جو سیول حکومت ہے وہاں سینس پریویل کرے کیونکہ ابھی تک انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کا مزاک اڑایا ہے سوائے ایک ایکشن کے جب وزیراعظم سپریم کورٹ آف پاکستان میں تشریف لے گئے ہیں وہ انہوں نے اچھا کام کی ہے اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر پیپلز پارٹی نے پہلے تو عمل کیا نہیں ہے تین سال ان کا مزاک اڑایا کم از کم ابھی عمل کر لیں اور کوئی اگلی سیچویشن کریئٹ نہ ہو کیونکہ اگلی سیچویشن کریئٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بڑائیت صاحب آپ پر آتی ہو یہ بتائیے جی ایک منٹ ایک منٹ بڑائیت صاحب آپ پر آتی ہو یہ بتائیے گا کہ آج بہریہ کے چیف کو نشان امتیاز دیا گیا یہ حکومت کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام تصور کیا جائے بڑائیت صاحب یہ ایک اچھا اقدام ہے اور کسی کی فوجی جو خدمات ہیں ان کو سرانہ جو ہے چیف کمانڈر آف پاک آف واج کے جناب آصف علی زرداری جو کہ پیڈرڈ آف پاکستان ہے انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے تو اس کو ایک پلٹیکل انگل سے تو نہیں دیکھنا چاہیے دیکھیں پاکستان پیپل پارٹی ابھی میرے بھائی بھی کہہ رہے تھے میں نہیں سمجھتا کہ کسی آمریت کو پاکستان کے عوام ویلکم کریں گے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا ہے ایسے بہت سارے تجربات نکام ہو چکے ہیں اور آج بھی پاکستان میں پلٹیکل سینس پریویل کر رہی ہے ابھی خاجہ سادر فیق صاحب بات کر رہے تھے ہمارے پارلمنٹ میں بہت سارے ایشیوز پر اختلافات اپنی جگہ لیکن وہ بھی اس بات کی تحید کریں گے اور ان کی لیڈرشپ نے بھی اس بات کا بارہار ظاہر کیا ہے کہ ہم جمہوریت کے لیے ہیں اور پاکستان کی بہتری پاکستان کی ترقی پاکستان کا مستقبل وہ جمہوریت سے ہے جب جمہوریت ہوتی ہے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ بہت سارے اچھے کام تمام سیسی جماعتوں نے مل کر کیے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی عدلیہ کا بھی اترام کرتی ہے اور عدالتی فیصلوں کا بھی اترام کرتی ہے اور ماضی میں بھی ہم نے کیا ہے ہم نے تو یہاں تک کہ ظلوکار علی بٹو کو نصیم حسن شاہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندر پریشر فیصلہ کنایا گیا وہ بھی عمل درامت ہو گیا اس میں پاکستان پیپل پارٹی عدالتوں کا اترام کرتی ہے اور تمام پلٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلے گی اور انشاءاللہ اسی میں پاکستان کی بہتری ہے جی وسط میں آپ کے پاس آؤں گی یہ بتائی کہ آپ نے گفتو کو سنی تینوں حضرات کی میں چاہوں گی کہ یہ ذرا تجزیہ کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ جب سب کچھ ایسا اچھا ہے گوڑی گوڑی تو یہ بھی ہے سب کچھ ہی ٹھیک ہے وہ فوجی مداخلت نہیں چاہتے وہ حمایت کریں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کی یہ جمہوریت کے ساتھ ہیں تو پھر مسئلہ کہاں ہیں مسئلہ یہ ہے ماندلا اگر میں ظاہر ہے کہ ٹوٹلل پرسپیکٹیو میں بات کروں صرف کرنٹ بات نہ کروں کہ جتنی بھی سیاسی حکومتیں آئیں ہیں ایک دو کو چھوڑ کے چونکہ باوجود وہ اپوزیشن میں زیادہ رہتی ہیں حکومت کرنے کا مواقع انہیں کم ملتا ہے لہٰذا حکومت میں آنے کے بعد بھی ان کا جو ذہنی فریم ہے وہ اپوزیشن والا ہی ہوتا ہے انہیں یقین نہیں آتا کہ وہ حکمران ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ بیسک جو ہیں روموز حکمرانی کی اے بی سی ڈی یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اے بی سی ڈی کے بعد اچانک جی ایچ کیو آ جاتا ہے تو پھر وہ کنفیوز ہو کے پٹری سے اتر جاتے ہیں تو یہ سارا کنفیوزن ہے اور جب تک موجود ہیں جو حکومت میں موجود ہے وہ یہی کہتا رہے گا کہ نئی صاحب بہترین ہے اور ایسا آئندہ نہیں ہوگا میں یاہیہ خان کے زمانے سے اس زمانے میں تھوڑا سا مجھے میں نے ہوش سمالا تھا عمر کے حوالے سے اس وقت سے سنتا آ رہا ہوں کہ جناب اب کے اگر ہم نے آرٹیکل سکس جو انیس سو تیہتر کے آئین میں بھٹو صاحب نے دیا ہے اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مارشلہ کا راستہ بن کر دیا ہے اب اگر تیسرا مارشلہ آیا تو ملک جو ہے نہیں بچے گا اب اگر چوتھا مارشلہ آیا تو ملک کے لیے وہ آخری مارشلہ ہوگا میرے بال سفید ہو گئے ہیں یا یا خان کے زمانے سے میں یہ سن رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز طاقت کی اپنی ڈائنمکس ہوتی ہے طاقت اپنے لاؤز اپنے ساتھ لاتی ہے جب تک وہ ایکزیکیوٹ نہیں ہو رہی ہے ہم دفعہ رکھنی چاہیے کہ کبھی ایکزیکیوٹ نہیں ہوگی لیکن جب ہوگی تو اس کا حشر پہلے سے زیادہ ڈیفرنٹ ہوگا اس سے زیادہ ڈیفرنٹ ہوگا اور یہ ہم دیکھتے چلے آئے ہیں تو صرف یہ گفتو کرنے سے کہ نئی جی نہیں اب کچھ نہیں ہونے والا اس سے کچھ نہ ہونا رک نہیں سکتا اس کے لیے practically آپ کے پاس کیا ہے یہ اس پہ بات ہونی چاہیے اچھا لگاری صاحب میں آپ پر آؤں گی یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک بلکل محول ہے کہ چینی مہنگی ہے جی بہت مہنگائی ہے جوپس نہیں ہیں بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے بلکل دیوالیا نکل گیا ہے پاکستانی ایکانومی کا یہ حکومت کرپٹ ہے یہ سارا کچھ ہے لیکن سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ایک عام آدمی سیکیور نہیں ہے اگر وہ صحافی ہے تو وہ سیف نہیں ہے آپ نے مکرم خان کا دیکھ لیا کہ کس طرح اس کے ساتھ ہوا اور یہ وہی تحریک طالبان پاکستان ہے جن سے آپ سمجھتے ہیں آپ کے چیف سمجھتے ہیں عمران خان صاحب سمجھتے ہیں دیکھیں جی بہت اہم آپ نے ایشو کی طرف نشان دہی کی ہے اس میں جرنلس سے لے کے کوئی بندہ بھی سیف نہیں ہے اور اگر عمران خان صاحب اس چیز کے خواہش مند ہیں تو وہ کوئی غلط سوچ نہیں ہے اگر آپ ان کو مین سٹریم اور ڈائلوگ کی طرف لے کے آئیں تو اس میں کباحت کیا ہے اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو محبول بطن پاکستانیز ہیں ان سب کو اس باقیدہ پروسس کے اندر شامل ہونا چاہیے اور اس اہم نکتے اور ہم سب کی سوچ میں یکسانیت ہونی چاہیے اس میں کباحت مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے نہیں کباحت کی تو بات ہی نہیں ہے میں تو صرف کہہ رہی ہوں یہ عمل کب شروع ہو جانا چاہیے کیونکہ کچھ جانے بچ جائے نا اگر مکرم کو مار دیا گیا اور بہت سارے لوگوں کو مار دیا گیا سلیم شہزاد کا پتہ نہیں ہے اور بھی ہزاروں لوگ ہیں شاید گنتی میں پڑے ہوں گے اور یہ مرتے چل جائیں گے صحافی چھوڑ دیجئے اور لوگ بتا دیجئے اور دھماکے بتا دیجئے ان کو روکنے کے لیے آپ لوگ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں نہیں بلکل صحیح آپ کو کیا پتہ محترمہ اس سلسلے میں بیکڈور ڈپلومیسی کیا پتہ کتنی اڈوانس سٹیج کی اوپر پونٹ رہی ہو اور اس کو سیبوٹاج کرنے والی جو قوتیں ہیں وہ کون کون ہیں آپ اس طرف بھی تو نشان دہی کیجئے یہ بتائیے کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آمز گف اپ نہیں کریں گے تو بیکڈور ڈپلومیسی obviously is not working when people are continuously dying نالکاری صاحب یہ تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تو ایک exception ہو کہ ٹھیک ہے جی چار دھماکے نہیں ہوئے یہ ہم نے اوورٹ کر لیے یہ ہوئے نہیں لیکن وہاں ایک بندہ مر جاتا ہے تو یہ بتا دیجئے گا کہ اس کی منطق کیا ہے بیکڈور ڈپلومیسی کتنی سکسیسفل ہے دیکھیں جی بیکڈور ڈپلومیسی اس میں بالکل پیشرفت کر رہی ہے لیکن اصل کبہات یہ ہے کہ ایک دو تین یا چار فیکشنز نہیں ہیں طالبان کے بھی ڈیفرنٹ فیکشنز ہیں اور اس کے اندر کئی ایسے فیکشنز ہیں جس کے اندر بدقسمتی سے ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر کے بھی بہت گندے مضمون مقاصد اس کے اندر شامل حال ہیں سو یو یو ہیو ٹو انگیج ویڈ رائیڈ گروپس ہاں یہی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں جہاں سے سیبوٹاج ہو رہا ہے وہ اگر میں پھر وہی بات کروں گا تو آپ لوگ بہت آسانی سے میری اوپر یہ حملہ کریں گے کہ جی آپ تو سارا کچھ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں نیکسٹ ڈور نیبر کی طرف تو ہاں نیکسٹ ڈور نیبر دس ناٹ وانٹ سچ پیس ڈپلومیٹک بیک دور ڈپلومیسی تو بھی سکسس فول بٹس نیکسٹ ڈور نیبر جس کے پاس عمران خان صاحب انٹرویوز بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں رائٹ کا نہیں ہوں میں تو لیفٹ کی طرف ٹلٹ ہوں اور میں تو یہ ہوں اور میں تو وہ ہوں اور یہ بتا دی جائے کہ پھر یہ یہی جو نیبر ہے اس کے پاس جا کر کہتے کیوں نہیں ہے کہ آپ لوگ ہماری بیک ڈور ڈپلومیسی کو متاثر کر رہے ہیں دیکھیں جی رائٹ کے ہیں لیفٹ کے ہیں سینٹر کے ہیں اس چیز کا مجھے نہیں پتا لیکن میں نے اگر یہ جماعت جوائنٹ کی ہے عمران خان کے اندر میں نے ایک صاف سیدھا اور محبول وطن پاکستانی دیکھا ہے اور مجھے اس بات کا ایمان ہے کہ انشاءاللہ عمران خان جس راستے کی اوپر گامزن ہے وہ پاکستان کی بہتری اور فلاہ کے لیے جی لیڈر ہیں ان کے وسط عمران خان صاحب یہی نہیں پتا ان کو کہ وہ لیفٹ کے ہیں کہ رائٹ کے ہیں کہ سینٹر کے ہیں یہ اتنی ریلیونٹ بات ہوتی ہے کہ نہ معلوم ہو پھر بھی ان کو سپورٹ کریں گے کیونکہ وہ ایک آنسٹ آدمی ہیں کیونکہ ان کے دل میں پاکستان کے لیے درد ہے اچھا ہی ہے کہ یہ نہیں پتا کہ وہ لیفٹ کے ہیں رائٹ کے ہیں سینٹر کے انہوں اوپر کے انہیں اس لیے کہ اسی وجہ سے ہر طرح کے لوگ ان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں جو روایتی فیوڈلز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں جو ایکس ملیٹری آفیسر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں جو مشرف کے ساتھ تھے وہ بھی آ رہے ہیں جو نوازشریف کے ساتھ تھے تو یہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ ان کا پتا ہی نہیں چل رہا ہر ایک کو الگ الگ ٹوفی بیجی جا سکتی ہے کسی سے آپ آسمان کا وعدہ کر سکتے ہیں کسی سے آپ سورج کا وعدہ کر سکتے ہیں کسی سے زمین کا تو یہ تو بڑی اچھی سیاست ہے ٹھیک ہے بہت اچھی سیاست ہے جی سعاد صاحب کتنی اچھی کامیاب سیاست کر رہے ہیں اور آج تو گلانی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ جو وعدے کر رہے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں کہ پہلے ہم اپنے دور میں کچھ نہ کر پائے اور ہم تو کر لیتے ان کا تو وقت اب معین نہیں ہے نہ وہ آئیں گے آپ کی طرف چھوٹ ہے شاید گالبا نہیں میرے تو پتہ نہیں کہا میرے تو یہ بڑے مہربان ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جمال اغاری صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب بڑے برے پھنس گئے ہیں اور جس طریقے سے ان کو پھنسایا گیا ہے اور پھنسانے والے وہ ہی ہیں جن کا سیاست کا شوق کبھی ختم نہیں ہوا کبھی وہ پاکستان پہ براہ راست قبضہ کر کے بغاوت کر کے وہ ٹینک لے کے آتے ہیں جو ٹینک ہم نے انہیں دیئے ہیں وہ ٹینکوں کا مو ہماری طرف کرتے ہیں چار بار ملک پہ کبضہ کی ہے گو آج کی فوجی قیادت جو ہے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے جمہوریت کو سپورٹ کیا ہے دوہزار آٹھ کے انتخابات میں مداخلت نہیں کرنے دی گئی لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آج ایک اور سیاسی جماعت بنانے کی کوشش کر رہی ہے جس پہ سر برادرم عمران خان صاحب کا ہے پر میرے بھائی جعوید حاشمی صاحب کے ہیں اور دھڑ جو ہے وہ پرویز مشرف کی لیگ اور پیپلز پارٹی پیٹریوٹ کا ہے مجھے معلوم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس ملغوبے سے کون سا انقلاب برامت کریں گے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ تبدیلی لانا چاہتے تھے اور وہ اس میں سنجیدہ بھی تھے اور سنجیدہ ہوں گے بھی لیکن جن لوگوں میں ان کو پھنسا دیا گیا ہے اور یہ وہی لوگ ہیں تقریبا جو وسل پہ آتے جاتے رہتے ہیں اور تحریکہ انصاف اب ایک سرائے میں تبدیل ہو گئی ہے جو پرانے لوگ تھے ان کا پتہ نہیں لگ رہا اور نئے لوگ آتے ہیں انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ ان کا لیڈر کیا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کی سوچ کیا ہے تو میں کہوں گا رائٹ ان ہم ایکسٹریم رائٹ پہ نہیں ہے ہماری پارٹی لیکن رائٹ ان آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے وہ بھی اپنی سوچ بتائیں گے تو جو وسط اللہ خان صاحب نے بات کی ہے اس میں بڑی جان ہے ایک بات میں اور کہوں گا کہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ابھی بڑا وقت لے گی اپنے مائنسٹ کو درست کرنے میں اور جمہوریت کو ماننے میں گو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جب ہم پولیٹیشن زرد جمہوریت دیتے ہیں ملک کو یا ہم مغلعظم بن جاتے ہیں جب الیکٹ ہوتے ہیں تو اس سے یقیناً قوم بھی اپسٹ ہوتی ہے اور فوج بھی مگر یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے کہ کبھی وہ کھل کے ملک کے اوپر آ کے قبضہ کرے اور کبھی وہ ایک سیاستدان کے پیچھے کھڑی ہو کے اپنی مرضی کی پارٹی بنانے کی کوشش کرے اب تک اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں ہمیں اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی جماعت کو سپورٹ کر رہی ہے سرینہ ہوتل میں جو بریٹش برطانیہ کے سفارتکار ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ وہ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں اور امریکیوں کا کام کر رہے ہیں اسی طرح مجھے خود ملے ہیں ایک دو ایم پی ایس جنہوں نے کہا ہے کہ انہیں خفیہ ایجنسیوں کے ست سینئر افسروں نے بلا کے کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں جائیے یہ اگر ایسی بات ہے تو بہت افسوسناک ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو انہیں اپنی پوزیشن کلیر کرنی چاہیے کیونکہ دو ہزار بارہ کے پاکستان میں اس طرح کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ خود بھی خراب ہوں گے آپ پاکستان کو بھی خراب کریں گے آپ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں اور میڈیا کو اور عدالت کو اور عوام کو ہمارا اتصاب کرنے دیں آپ اتصاب کرنے کا یہ جو ٹھیکہ لیا ویسے بند کریں آپ میربانی کر کے یہ آپ کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے لگاری صاحب سے رسپونس لیں گے لیکن بڑایت صاحب ہے ہماری صاحب مجھو سنا میں اس کیوں پر رسپونس کرنا چاہوں گا لگاری صاحب آپ پر آ رہی ہوں آپ پر آ رہی ہوں آپ پر کومنٹ کیجے گا لیکن بڑایت صاحب نے ایک بات کی تھی جو ساد رفیق صاحب کے لیے ہوگی بڑایت صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ نے کہا تھا اگر کوئی تھرڈ فوس ہے اور اگر پی ٹی آئی تھرڈ فوس کی اس پہ ہے سپورٹ پہ تو پھر پی ایم ایل نون کیوں نہیں جاتی سپریم کورٹ کیا آپ آج بھی یہی بات کہیں گے نہیں دیکھیں ساد رفیق صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں وہ ایک منجے ہوئے تیاثر دان ہے اور ہم پانچ سال پہلے بھی جب جنرل پرویز مشرف حکمران تھے تو خانجہ ساد رفیق اور ہم سب آپوزیشن میں بیٹھ کے ان کے خلاف ان کی عامریت کے خلاف نعرے بھی بلند کرتے تھے اتجاج بھی کرتے تھے جنرل پرویز مشرف نے ادلیہ کے سینر جنرل کو نظر بند کر دیا تھا تو خانجہ ساد رفیق اور ہم سب جو ہے مل کے وہ تاریخ چلاتے تھے اور جنرل کی رہائی کے لیے نہیں وہ سب ٹھیک ہے وہ سب ٹھیک ہے لیکن مرائیت صاحب آپ کیا کریں ساد صاحب کو یہ فیر ہے کہ پی ٹی آئی سپورٹڈ بائی تھر فوس ان کے جو ویوز ہیں اس کے بعد کیا بات کریں گے آپ ٹھیک ہے اوکے لگاری صاحب بیور رسپونس جی سنا میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا ان کو سیرینہ ہوتل یاد آ رہا ہے یہ مجھے صرف ایک بات بتا دیں جو ان کے خادمیں عالی ہیں وہ رات کی تاریکیوں میں کئی ماہ قبل جا کے کس کو ملنے جی ایچ کیو جاتے رہ گئے تھے یہ بات کیا کر رہے ہیں یہ تو سارے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی حاصل کر لیں جہاں تک عمران خان کی بات ہے یہ وہی بات ہے جو محمود دورانی صاحب نے آپ کے پروگرام کے پچھلے حصے میں بات کی ان دونوں کرپٹ ٹولوں کا جو آپس میں گٹ جوڑ ہے اور ان کی جو مستقل سمجھوتا ایکسپریس چل رہی ہے یہ صرف اس نفرت کا ووٹ ہے امیران خان انکاز کر ہے امیران خان سما بان جانتی ہے ان دونوں کی نفرت کی پولسی کیا لگاری صاحب the sigarena hotel story stands true yes or no آپ نے شایئے کرک میں کیوں ملتے ہیں رات کی تاریخیوں میں جی ایچ کیوں میں آمی چیف سے لیکن ہم کس سے سوال کریں اگر آپ کے پاس بھی جواب نہیں ہے میں کوٹلی ریفیوڈ کر رہا ہوں یہ سلینا کی پولیسی میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں دیکھیں جی ہم لوگ جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے نہ اسٹیبلشمنٹ میں ہمیں کسی قسم کی پرسنل ہوتی جا رہی ہے نہ کوئی مراصلہ دیا ہم لوگ بہت صاف ہے پورے یہ جو ہے نا کہ جی یہ کرپ نہیں ہے ہم کرپ نہیں ہے یہ جو ہے بلکل گلی محلوں کی عورتوں کی لڑائی جو ہے اس میں برائے کرپ نہ پڑے میں صرف یہ ہوں کہ ہمیں یہ ہمیں سے مراد یہ ہے کہ جو سیاسی کروئے نا انہیں ایک بوسرے کو اتنا بلنٹ لی نیکڑ لی نئی الزام لگانا چاہیے کہ فلان کرپٹ ہے فلان کرپٹ ہے حاجی صاحب کوئی نہیں ہے اس حمام میں سب ننگے ہیں میں ابھی اینارو پر ریسرچ کر رہا تھا پچھلے ہفتے جی تو مزیدار چیزیں سامنے آئیں کہ جس کابینہ نے اینارو کی صاحب میں تو ہمیں کسی پہ میرے بھائی میں کبھی وزیری نہیں تھا کیا بات کریں آپ اور محمود علی قصوری اپنا جو تھے خرشید محمود قصوری صاحب تھے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں جب بی بی کی پریس کانفرس میں رہی تھی تو کانڈی لیزا رئیس نے کرایا تھا میرے بھائی تو یہ مشرف کے ساتھ وہ ہوا تھا اینارو اس میں کابینہ کانڈیز کابینہ تھی اور اس کے جو ہیں چار وزارہ کم از کم جو ہیں تحریک انصاف میں ہے تو میرا خیال ہی اچھا نہیں لگتا کہ ایک دوسرے کے جو ہیں کپڑے اتارے جائیں اس لیے کہ سب ہی اس امام میں نہا رہے ہیں تو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ چاروں کا سوری سوری ہم لوگ نہیں نہا رہے میرے بھائی لگاری صاحب سوری ٹائم ختم ہو گیا ہم لوگ نہیں نہا رہے اس امام کے اندر ٹھیک ہے جمال لگاری صاحب تھائنگ کیو تھائنگ کیو ساز صاحب تھائنگ کیو وسط اللہ خان صاحب تھائنگ یہ حکومت کرپٹ ہے نہیں ہے جائے گی نہیں جائے گی اس کا فیصلہ اگلے ووٹ میں ہو جائے گا اور یہ فیصلہ ہمارا ہے اور کسی کا نہیں اس کے ساتھ دیجئے اجازت واپس جنیں گے جیو نیوز کی جانت موسیقی